اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین جو سابقا ہمارا ٹاپک تھا کہ مسوط سوچ مسوط سوچ کا اثر اور منفی سوچ کا اثر پوزیٹیو اور نیگٹیو ٹھنکنگ اس کا چوکشتارف اس کے مسوط سوچ کے فائدے اور منفی سوچ کے نقصانات بتائے تھے انشاءاللہ آج وہاں سے بات شروع کریں گے اور ٹاپک دیا تھا آپ کو کہ کامیاب لوگ کیسے سوچتے ہیں سکسیسفل جو لوگ ہوتے ہیں وہ کیسے سوچتے ہیں کی سوچ کیا ہوتی ہے آج اس پر بات ہوگی ناظرین اگر آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں کامیابی اور خوشحالی چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی پرانی سوچ ختم کر کے نئی سوچ اختیار کرنی ہوگی سوچ سے احساسات جنم لیتے ہیں احساسات سے عمل ایکشن اور عمل سے نتائج نکلتے ہیں آپ کی کامیابی مالی خوشحالی آپ کی سوچ احساسات عمل کا مجبوع ہے جیسے میں نے پہلے اس سے پہلے لیکچر میں کہا تھا کہ آپ کی سوچ آپ کا رموٹ کنٹرول ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ کامیاب اور خوشحال لوگ ناکام اور بدحال لوگوں کی طرح نہیں سوچتے بات تو سمجھ گے ہوں گے کہ جو کامیاب اور خوشحال لوگ ہیں وہ ناکام لوگوں کی طرح نہیں سوچتے ان کی سوچ میں بہت فرق ہوتا ہے کامیاب اور خوشحال لوگ ایک خاص انداز سے سوچتے ہیں کامیاب اور خوشحال ہو جاتے ہیں پھر اگر آپ بھی خوشحال کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو بھی کامیاب اور خوشحال لوگوں کی طرح سوچنا ہوگا اگر آپ امیر کامیاب ایک نام پیدا کرنا چاہتے ہیں کامیاب شخصیت بننا چاہتے ہیں مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو لوگوں کی طرح سوچیں تو اچھے لوگوں کی طرح کامیاب لوگوں کی طرح سوچیں تو نتائج بھی کامیاب لوگوں جیسے نکلیں گے جیسے وہ کامیاب ہوئے آپ بھی کامیاب انشاءاللہ ہو جائیں گے سارے کامیاب اور خوشحال لوگ ایک ہی طرح سے سوچتے ہیں دوسری طرف ناکام اور بدہا لوگ بلکل مختلف انداز سے سوچتے ہیں اگر آپ خوشحال کامیاب لوگ کی طرح سوچیں گے تو پھر آپ بھی وہی کچھ حاصل کریں گے جو انہوں نے حاصل کیا کامیابی اور خوشحالی کے لیے آپ نے صرف ان کی نکل کرنی ہے اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کامیاب اور خوشحال لوگ کیسے سوچتے ہیں اس سلسلہ میں ایک امریکی نے ریسرچ کی بتایا کہ کامیاب اور امیر لوگ کیسے سوچتے ہیں وہ اس طرح سوچتے ہیں چند پوائنٹ ہیں سن لیے انہوں سے پہلا پوائنٹ ہے کامیاب اور خوشحال لوگ کو یقین ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگی خود بناتے ہیں اپنی تقدیر کے خود مالک ہیں تقدیر بدلتی ہے دواؤں کے اثر سے جبکہ ناکام قریب لوگوں کو یقین ہوتا ہے کہ زندگی خود بخود بدلتی ہے یعنی چیزیں خود بخود پیدا ہوتی ہیں خود بخود تو صرف جار فونس بھی پیدا ہو سکتی ہے کوئی کامیاب چیز پیدا نہیں ہو سکتی کوئی ضرورت کی چیز خود بخود پیدا نہیں ہوتی اس کے لئے کچھ کرنا پڑتا ہے اس لیے ناظرین آپ کامیاب لوگوں کی طرح سوچیں گے تو کامیاب بھی ملے گی آپ کامیاب ہو جائیں گے ناظرین اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو یقین کرنا ہوگا صرف آپ کی کامیاب بھی پیدا کرتے ہیں کامیابی گربت دولت کے حوالے سے شعوری غیر شعوری یا لا شعوری طور پر کچھ آپ بھی کر سکتے ہیں سب کچھ کر سکتے ہیں زندگی میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے ذمہ داری قبول کرنے کے بجائے غریب اور ناکام لوگ کیا کرتے ہیں اپنے آپ کو حالات کا شکر سمجھتے ہیں ایسے لوگ جیسے میں نے کچھ پہلے ٹاپک بیان کیا تھا ذمہ داری قبول کیجئے اس میں بڑی اچھی وضعات سن لیں تو انشاءاللہ ڈسکریپشن میں آپ کو وہ لنک آجائے گا وہ ضرور سنیے گا بات کی سمجھ آجائے گی ایسے لوگ حکومت حالات سٹاک مارکیٹ دلال مالک نیجر گاکوں پرنسپل اپنے بوس پارٹرنر حتیٰ کہ اپنی بیوی کو بھی اپنی ناکامی کا ذمہ دار تھیراتا ہے بیوی سے لڑائی کری جائے گا بچوں کو مارتا جائے گا جو ناکام ہو جائے گا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دولت کوئی اہم چیز نہیں اگر آپ دولت کی اہم دولت کو اہم نہیں سمجھتے تو سادہ سی بات ہے کہ آپ اسے حاصل نہ کر سکیں گے ایک چیز کی اہمیت ہی نہیں ہے آپ کے نظرے کیسے حاصل کریں گے جو بندے علم کو اہمیت نہیں دیتا وہ حاصل کیسے کرے گا جس بندے کو علم کی قدر ہی نہیں ہے وہ حاصل کیسے کرے گا دوسری طرف کوئی بھی امیر آدمی کامیاب آدمی یا ٹیلنٹڈ آدمی اس بات پر یقین نہیں رکھتا کہ دولت اہم نہیں تعلیم اہم نہیں اس کا یقین ہوتا ہے اہم ہے ناظرین الگام تراشی شکایت کرنا آپ کی جسمانی مالی صحت کے لیے بدترین چیز ہے اصول یہ ہے اصول بتاتا ہوں اصول یہ ہے کہ آپ جس چیز پر توجہ مرکوز کرتے ہیں وہ پھیل جاتی ہے لہٰذا جہاں تک ممکن ہو سکے منفی لوگوں شکایات الزام تراشی والے لوگوں سے دور رہیں یہ چھوٹ شاہد کی بیماری ہے آپ کو بھی لگ جائے گی ایک ہفتہ شکوہ شکایت نہ کریں میں تو مار گیا بکا مجھے یہ نہیں ملتا میرا کام نہیں چلا میں کامیاب ہو نہیں سکتا میری ولاد نافرمان ہے فلان ہیں فلان ہیں ہر وقت نہ ہے کبھی شکرک تو کیا کرنا دل میں بھی نہ کریں شکوہ دل تک بھی نہ لائیں مشکل ضرور ہے مگر ایک ہفتہ یہ مش کریں اس کے نتائج مصبت حیران کن ہوں گے ہر بار جب بھی آپ کسی کو الزام دیتے ہیں ناکامی کا جواز پیش کرتے ہیں اپنے آپ کو حق بجانب ثابت کرتے ہیں یا شکوہ شکایت کرتے ہیں تو آپ اپنی کامیابی فرمالی فشالی کا گلہ گونٹ دے ہیں چنانچہ ہر بار جب بھی الزام تراشی شکوہ شکایت کریں یا پھر اپنے آپ کو حق بجانب ثابت کریں آپ کو علم ہو جائے کہ اپنے گلے پر چھوڑی کی طرح انگڑی پھیریں یہ عمل آپ کو یاد دلائے گا کہ یہ چیز آپ کی کامیابی مالی فشالی کا گلہ گونٹ دے گی ناظرین جو دوسرا پائنٹ ہے جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں امیر لوگ ہوتے ہیں دولت کا کھیل جیتنے کے لئے کھیلتے ہیں دولت کا کھیل جیتنے کے لئے کامیابی کا کھیل کامیابی حاصل کرنے کے لئے کھیلتے ہیں جبکہ غریب لوگ دولت کا کھیل اس سوچ کے ساتھ کھیلتے ہیں کہ کہیں وہ ہار نہ جائیں نیگٹیو امیر لوگوں کا گول بہت سی دولتوں کے پر ہوتا ہے سوچ اچھی ہوتی ہے کامیاب لوگ جیتنے کے لئے سوچتے ہیں ناکام لوگ پہلے ہارنے کا سوچ دیتے ہیں وہ تھوڑی سی دولت نہیں بہت سی دولت حاصل کرنے کے لئے سوچتے ہیں جبکہ غریب لوگ اتنی دولت چاہتے ہیں کہ بل بل ادا کر سکیں قانونیں کشش کے تحت آپ جس چیز کے بارے میں زیادہ سوچتے ہیں وہی حاصل ہوگی اگر آپ بہت دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں بہت علم بہت کاننام حاصل کرنا چاہتے ہیں تو بہت سی حاصل کر لیں گے آپ صرف نوکری کے لئے پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر وہ نوکری بھی نہیں ملے گی اوکائز آدم نے فرمایا تھا نا کہ جب تعلیم کا مقصد نوکری ہو جائے تو معاشرے میں نوکری پیدا ہوتے ہیں معاشرے میں نوکری پیدا ہوتے ہیں تیسرا جو پوئنٹ ہے ہمارا کہ کامیاب اور امیر لوگ اپنے آپ سے پکا وعدہ کرتے ہیں پختا وعدہ کرتے ہیں اہد کرتے ہیں کہ انہوں نے کامیاب اور امیر ہونا ہے کامیاب ہونا ہے جبکہ ناکام اور غریب صرف کامیاب اور امیر ہونے کی خواش رکھتے ہیں اب فرق ہے ایک طرف صرف خواش رکھتے ہیں دوسرے طرف کامیابی کا سوئیتے ہیں حقیقت میں بہت سے لوگ کامیاب اور خوشحال ہونا چاہتے ہیں لوگوں کی اکثریت اپنی خواہش کے مطابق چیزیں حاصل نہیں کرتی اس کی بڑی وجہ ہوتی ہے کہ وہ قطی دیفینیٹلی طور پر جانتے ہی نہیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں لوگوں کی اکثریت دل سے امیر ہونا ہی نہیں چاہتی کامیاب اکثر سٹوڈنٹ کو ہونا ہی نہیں چاہتے اس حوالے سے ان کے لا شعور میں کئی طرح کے منفی سوچیں خیالات خوف ہوتے ہیں اس کے لئے مجھے سخت محنت کرنا ہوگی اچھے نبروں کے لئے مجھے بہت پڑھنا ہوگا راتیں جاگنی ہوگی شاید میری شیخت قراب ہو جائے گی شاید مجھے زیادہ پیسے آگے تو میں لوٹ لیا جاؤں گا میرے بچے کو اگواہ کر لیا جائے گا یہ ہوتی ہے منفی سوچیں آپ ہمیشہ ناظرین آپ ہمیشہ وہ چیز حاصل کرتے ہیں جو آپ دل و جان سے چاہتے ہیں دل کی گہرائیوں سے چاہتے ہیں اور اس کے حصول کے لئے سب کچھ کرنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں ڈرتے نہیں ہیں ہارنے کا ڈر نہیں رکھتے پھیل ہونے کا ڈر نہیں رکھتے اگر آپ اپنی خواہش کے مطابق دولت حاصل نہیں کر رہے تو اس کی پہلی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ لا شعوری طور پر اسے حاصل کرنا ہی نہیں چاہتے دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ جو کچھ کرنے پر امادہ ہی نہیں اس کے حصول کے لئے ضروری ہے ایک کامیاب لوگ اپنے گول کو حاصل کرنے کا پختہ رادہ کرتے ہیں عظم کر لیتے ہیں پھر اس کے حصول کے لئے برپور کوشش کرتے ہیں وہ اپنے آپ سے وعدہ کر لیتے ہیں اہد کرتے ہیں کہ وہ کامیاب ہو جائیں گے یا پھر کوشش کرتے ہیں کرتے ہوئے فنا کے گھاٹ اتر جائیں گے اس لئے مار دیں گے یا مارے جائیں گے مارے جائیں گے ہار کے واپس نہیں ہیں گے اس لئے گول کے حصول کے لئے وہ محنت کرتے ہیں جیسے تارک جن زیاد کا واقعہ کہ ساحل سمندر پر کشتیاں جلا دیں کہ واپس جانا ہی نہیں ہے اپنے آپ سے وعدہ کر لیا اس طرح بڑے کامیاب لوگ سب کچھ لگا دیتے ہیں جو ان کے پاس ہوتا ہے حقیقت یہ ہے کہ جب آپ اہد کر لیں تو پھر پوری کائنات آپ کی مدد کرے گی معاون ہوگی اللہ تعالیٰ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی وہ تعاون کرے گی رہنمائی کرے گی حتیٰ کہ آپ کے لئے موجدے پر کرامات پیدا ہوں گی مگر سب سے پہلے آپ وعدہ پور کریں اپنے آپ سے ناظرین چوتھا پہنٹ ہے جو کہ امیر لوگ کیسے تک کامیاب لوگ کیسے سوچتے ہیں کامیاب اور جو مالدار امیر لوگ ہوتے ہیں ان کی سوچیں بہت بلند ہوتی ہیں وہ بڑے اور عالی گول بناتے ہیں ناکام اور غریب لوگ کی سوچ پست ہوتی ہے جو ہی آپ اونچا سوچتے ہیں تو ہر چیز بدل جاتی ہے اونچا سوچیں گے تو اونچے اقدام اٹھائیں گے عظیم کامیابیاں حاصل کریں گے اگر آپ کی سوچیں اونچی نہ ہوں گی تو آپ کے اقدامات بھی عالی نہ ہوں گے آپ بڑی کامیابیاں حاصل نہیں کر سکیں گے اونچا سوچیں یا پست انتخاب آپ کا ہے جیسا سوچیں گے ویسا ہوگا ناظرین پانچوں پینڈ کے امیر لوگ تگڑے کامیاب مالدہ لوگ تو کیسے سوچتے ہیں ان کی سوچ کیا ہوتی ہے کامیاب اور امیر لوگ اپنی توجہ کامیابی کے مواقع پر مرکود رکھتے ہیں جبکہ ناکامی یا ناکام غریب لوگوں کی توجہ رکاوٹوں پر ہوتی ہے امیر لوگ امکانی بڑھوتری دیکھتے ہیں جبکہ غریبوں کو نقصانات نظر آتے ہیں امیر فائد کے بارے میں سوچتے ہیں کامیاب فائد کامیابی کے بارے میں سوچتے ہیں جبکہ غریب فیل ہونے کے بارے میں سوچتے ہیں امیر کامیابی کی توقع رکھتے ہیں جبکہ غریب ناکامی کی توقع رکھتا ہے کامیاب لوگوں کی توجہ اس چیز پر ہوتی ہے کہ وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں جبکہ ناکام لوگ اس چیز پر وہ نہیں سوچتے نہیں چاہتے ناکام لوگ اکثر کا یہ سوچتے ہیں کہ کہیں وہ ناکام نہ ہو جائیں منفی سوچ نیگٹیو تھانکنگ نیگٹیو تھارڈ رکھتے ہیں کائنات کے قانون کے تحت جس چیز پر توجہ مرکوز کی جاتی ہے وہ پھیل جاتی ہے جیسے پہلے بات کی میں نے کامیاب فرد ہر چیز میں مواقع تلاش کرتے ہیں جبکہ ناکام لوگ کی توجہ رکاوٹوں مسائل پر ہوتی ہے اور آپ جس چیز پر توجہ مرکوز کرتے ہیں وہ ہی ملتی ہے ناظرین لہذا آپ کامیاب اور خوشحال ہونا چاہتے ہیں کسی بھی امتحان میں اچھے نمبر لینا چاہتے ہیں اپنا نام پیدا کرنا چاہتے ہیں اپنی توجہ کامیابی خوشحال لی مرکوز کریں ہر وقت کامیابی کا سوچیں ناکامی کو چھوڑ دیں ناکامی کو چھوڑو گے اچھی سوچ جائے گی مسپس سوچ سے نظر سے دیکھئے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ امیروں کو کسی بھی لحاظ سے کامیابوں کو برا سمجھتے ہیں خود اچھا بننا چاہتے ہیں تو اس دورت میں آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے حسد ہے یہ حسد نہیں کرنا رشک کرنا ہے کیسے کامیاب ہوئے ویسا سوچنا ہے جس چیز کو آپ حقیقت سمجھتے ہیں وہ کیسے بن کیسے بن سکتے ہیں دولت ایک طاقت ہے نام ایک ہے ایک حد تک آپ کو اس کے حصول کی خواہش ہونی چاہیے اس کی مدد سے آپ بہت سی ایسی چیزیں اثر کرتے ہیں جو اس کے بغیر ناممکن ہیں اس کے بغیر دولت بری چیز نہیں ہے جمعہ ہوتا ہے خیرات ہوتی ہے امیر لوگ عموماً نفیس مخیر لوگ ہوتے ہیں لہذا امیروں کی تعریف کریں انہیں سراہیں ان سے محبت کریں ان کی دعا ان کو دعا دیں مال حاصل کرنا بری بات نہیں ہے ناظرین اچھا سوچیں تو اچھا ملے گا برا سوچیں برا ملے گا ناظرین یہ تھا ہمارا ٹاپک کا دوسرا حصہ مصفت سوچ کہ امیر کامیاب لوگ امیر لوگ بڑے لوگ کیسے سوچتے ہیں آج میں نے آپ کو ابھی تک کا ٹاپک بیان کیا انشاءاللہ جو اسی ٹاپک کا تیسرا حصہ ہوا پارٹ 3 ہوگا وہ ہے منفی سوچ کو مصفت میں بدلنا ہے ہماری نیگٹیو کو پوزیٹیو میں چینج کرنا ہے کیسے ہوگا اس کا کیا فائدہ ہوں گے انشاءاللہ اگلے ٹاپک میں آپ کے سامنے رکھیں گے حاضر رہیے تیار رہیے اور ہمارے ویڈیو میں کمنٹ وغیرہ ضرور کیجئے ہو سا فائد ضرور کیجئے تاکہ ہمیں بھی پتا چلے کہ ہماری جو بات ہے کس تک پہنچ رہی ہے کون سن رہا ہے اسے سنیے بھی اور کمنٹ اور شیئر کرنا نہ بھولیے گئے بہت شکریہ اللہ حافظ